بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکسر میں ہم ملٹیپل ایکٹیوٹیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اپلیکیشن میں ملٹیپل ایکٹیوٹیز کس طرح یوز کریں گے میں ایک ایپ بنا چکا ہوں اور اس میں میرے پاس فی الحل ایک ایک ایکٹیوٹی ہے من ایکٹیوٹی.جاوہ سو اس کی جاوہ کی فائل بھی ہے اور لی آؤٹ کی فائل بھی ہے لی آؤٹ میں میں مزید بٹنز یہاں پلیس کرتا ہوں اور بٹن کلک کے اوپر ہم کیا کریں گے ایک دوسری ایکٹیوٹی میں جائیں گے میچ پیرنٹ اور ہائٹ ریپ کانٹینٹ اور اس کو میں ٹیکسٹ پاس کرتا ہوں let's say go to red ایکٹیوٹی اور اس کو میں آئی ڈی بتاتا ہوں آئی ڈی 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 اس بٹن کو میں کوپی پیسٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ایک اور بٹن بھی آج ہے ڈی 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 آئیں گے نیو میں ایکٹیوٹی اور ایکٹیوٹی میں میں ایک ایمٹی ایکٹیوٹی یہاں پہ بناتا ہوں so activities related دو فائل ہوگی ایک جاوہ کی فائل اور ایک 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 اینل کی فائل لیڈسا میں اس کو نام دیتا ہوں ریڈ ایکٹیوٹی سو یہ جاوہ کی فائل ہوگی اور لی آؤٹ جو ہوگا اس کا ایکٹیوٹ اینڈرسکور ریڈ کے نام سے بنے گا اس کو میں نے فنش کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ریڈ ایکٹیوٹی کے نام سے جاو کی فائل بنی ہے اور ریسورسز میں ہمارے پاس ایکٹیوٹی انڈرسکور ریڈ کے نام سے اس کا لی آؤڈ بنا ہے سمیدرلی ہم یہاں پہ دوبارہ رائٹ کلک کرتے ہیں نیو اور اس پیکج کے اوپر نیو اور نیو میں ایکٹیوٹی اور ایکٹیوٹی کے اندر ایکٹیوٹی اور اس ایکٹیوٹی کو میں نام دیتا ہوں گرین ایکٹیوٹی سو اس سے بھی ریلیٹ دو فائل بنیں گی ایک جاو کی فائل اور ایک ایک ایکس ایمل کی فائل اس کو بھی میں نے فینش کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ گرین ایکٹیوٹی کی جاو کی فائل بھی ہے اور یہ ہمارے پاس ایکز ایمل کی فائل ہے سو فرسٹ اف آل ہمارے پاس یہ جو ریڈ ایکٹیوٹی ہے اس کے ایکزیمل میں ہم اس کو جو ہے لیو بیگراؤنڈ دے دیتے ہیں بیگراؤنڈ اور بیگراؤنڈ ہم اس کو دیتے ہیں ریڈ گرین بلو سو اب دیکھ سکتے ہیں ایف ریڈ ارج بی کلر ہے ریڈ گرین بلو ہم نے ریڈ کلر دیا ہے اس ایکٹیوٹی ریڈ کو اسے لئے یہ جو گرین ایکٹیوٹی ہے اس کو ہم بیگراؤنڈ دے دیں گے بیگراؤنڈ مینشن کریں گے بیگراؤنڈ ہیش زیرو ریڈ گرین بلو گرین کیلئے ہم نے ایف پاس کیا ہے جو کہ اس کی میکسیمام ویلیو ہے سو اب آتے ہیں میں ایکٹیوٹی میں اور بیسکلی ہمارے پاس دو بٹنز ہیں ایک بیٹین ریڈ ہے یہ بیٹین ریڈ اور یہ بیٹین گرین جب بیٹین اس بٹن پہ کلک ہوگا تو ہم نے ایکٹیوٹی کو اوپن کرنا ہے اور جب گرین پہ کلک ہوگا تو گرین ایکٹیوٹی کو لانچ کرنا ہے سو آتے ہیں فرسٹ آف آل ان بٹنز کا ریفرنس بناتے ہیں بٹن بیٹین ریڈ اور بیٹین گرین کو گریز اور بیٹین کریں تو بٹن ایمپورٹ ہو جائے گا بیٹین بیٹین پوکڑا کیا گھرین کا ریفرنسٹ دو بیٹین ریڈ یکی ٹو فائنڈ بیو ہے ڈ عیر آٹا آئی ایڈ آئی ڈ عیرہ بیٹین ریڈ اور اپن کریں اس کو کوسٹ کریں پھر ایڈین گرین ایڈ ایڈ آر آ ایڈ آٹا آئی ڈ عیرہ بیٹین آئی ڈ عیرہ بیٹین نیکسٹ سٹپ یہ ہے کہ ہم نے اس کی event handles بنانے ہیں اس کے لئے ہم anonymous inner class use کرتے ہیں BTN red dot set on click listener new on click listener یہ جو on click ہے یہ BTN red کے لئے کال ہوگا سمیدرلی میں کیا کرتا ہوں BTN green dot set on click listener new on click listener اور یہ جو on click ہے یہ کال ہوگا اور کس کے لئے BTN green کے لئے so basically یہ BTN red کے لئے code یہاں پہ کریں گے اور BTN green کے لئے code یہاں پہ کریں گے ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا جب بھی آپ activity بناتے ہیں تو اس کو آپ manifest میں کیا کرتے ہیں mention کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس جو ہے man activity ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید دو activities ہیں ایک جو ہے red activity ہے یہ بھی activity کا tag ہے اور یہ بھی activity کا tag ہے اور اس کا نام ہے green activity so manifest میں یہ mention کرنا ضروری ہے اب ہم ایک activity سے دوسری activity میں جب جاتے ہیں تو ہم intent کا object use کرتے ہیں so یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں intent intent is equal to new intent اور اس کو ہم دو parameters پاس کریں گے ایک context اور دوسرا جس activity میں آپ جانا چاہتے ہیں سو فیلحال ہم کیا کرتے ہیں man activity dot this جو man activity کا context ہم نے پاس کیا ہے اور جانا کہاں پہ ہے red activity اور اس کو dot class جو ہے یہ پاس کر دینا ہے second argument میں red activity dot class اور پھر method call کرنا ہے start activity start activity اور اس کو intent کا object پاس کر دینا ہے similarly یہی لینز میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کرتا ہوں لیکن اب ہم main activity سے کہاں پہ جائیں گے یہ btn green کے click ہے green activity dot class اور ہم یہاں سے بھی کیا کریں گے activity کو start کر دیں گے i application کو launch کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا output ملتا ہے so total اس app میں ہمارے پاس تین activities ہیں ایک main activity ہے اس کے علاوہ green اور red activity بھی ہے main activity سے ہم green activity میں بھی جا سکتے ہیں اور red activity میں بھی جا سکتے ہیں application launch almost ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس دو بٹنز ہیں go to red activity اور go to green activity go to red activity پہ click کریں گے تو آپ red activity میں آئیں گے اب back کس طرح ہے یہاں پہ یہ back کا جو button ہے آپ press کریں گے تو آپ واپس main activity میں آ جائیں گے similarly go to green activity جب اس button پہ click کریں گے تو آپ جائیں گے green activity میں سو اس طرح آپ switching کرتے ہیں ایک activity سے دوسری activity کی جانب اور جب آپ ایپ launch کرتے ہیں سو جو آپ کی launcher activity ہے وہ بائی ڈیفارٹ وہی شو ہوگی launcher جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ manifest میں چیک کریں سو جو main activity ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس launcher activity ہے اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس start پہ launch پہ یہ main activity آ رہی ہے اور یہاں سے آپ red activity میں بھی جا سکتے ہیں اور green activity میں بھی جا سکتے ہیں question اگر آپ کا کوئی ہے تو kanڈ ڈیس کو comment section میں last we mention کریں شکریہ